جی جی کون اب جی سٹارٹ بجٹ پہ جی جی سینیٹر اور انگزیب صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب جرمین میں دو ہزار پندرہ سے لے کر آج تک میرے خیال میں یہ چٹا بجٹ میرے سامنے پیش ہو رہی ہے اور آج میں کچھ ایسا باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور ہمارا حکومت اور اپوزیشن بھی جب سے ہمارا فانڈر قیدیازم محمد الجناہ نے پاکستان کا بنیاد جب رکھا تو بہت قوشوں کے بنیاد پر اسلامی جمہوری پاکستان کا نام رکھ دیا اور اسلامی جمہوری پاکستان عوام کے لیے یہ ملک حوالہ کر دیا لیکن 1958 سے لے کر جناب جرمین 2018 اس اسلامی جمہوری پاکستان میں مختلف پارٹو نے حکومت کی اور چار سالوں سے میں یہ عمل دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پر تنقید اور میں بالکل یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے آج تک ایک بجر بھی آغام دوست بجر پیش نہیں ہوئی لیکن ایدر سوال یہ اٹھاتا ہے کہ جب سے ہمارا پاکستان کا جو اقتصاد کا کھشتی ہے 1958 سے ہم لوگ کرزے لے رہے ہیں اور ایس تک ہم کرزے لے رہے ہیں لیکن ملک دن با دن نیچے گر رہے ہیں اور آج تک ہمارے اشتوان میں مشاہ اللہ ہمارے سے بہت سینئر قانوندان اور سسدان بیٹے ہیں لیکن کسی نے یہ حقیقت سامنے نہیں لائی آج تک کہ وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارا ملک اتنا کرزوں کے بیوجود بھی دن با دن نیچے گا رہے ہیں وجہ یہ ہے جنابی جرمی صاحب میں آپ کو یہ آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس پرلیمار میں ممبر متحب کرنے کے بعد ہم ایک خلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم مساوت اور برابری اور پاکستان کیلئے جدیت کرنا ہے تو پھر میرا خیال میں ہر ممبر کو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کیلئے بات کرے اور قوم کیلئے بات کرے اپنے سیاسی پارٹی کے مفاد کیلئے ملک کو نڈوئے جنابی جرمین بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں جتنا کرزی لیے ہیں انیس سو اٹھاون سے لے کر آج تک تیس پرسنٹ ہمارا فنڈ استعمال ہوتا ہے ستر پرسنٹ یہ کرپشن ہے میں منداری سے بولتا ہوں حلفیہ میرا تعلق ہے فاٹہ سے کہ فاٹہ کیلئے میں اس لیے یہ مثال دے رہوں آپ کو کہ یہ میں نے اپنا انکوں سے دیکھا ہی چیز کہ جو فنڈ بھی آتا ہے اور وہ فنڈ ایسا استعمال ہوتا ہے میرے خیال میں اس سے نئے استعمال بہتر ہے نہ کوئی کنسلٹنسی ہے نہ کوئی چیکنگ بلنس ہے اور فاٹہ کیلئے پہلے جو چوبیس عرب روپے سلانہ دے رہتے اس میں بیس پرسنٹ پیسہ ہرچ نہیں ہوا پورا لیف اور بیس پرسنٹ میں بھی ستر پرسنٹ کرپشن اور اسی طرح پورا پاکستان کا یہ حال ہے آج ہم بات کر رہے ہیں جب بھی بجٹ پیش ہو رہی ہے مظلوم عوام غریب عوام اس کا متاظر ہوتا ہے کہ کم سے کم غریب عوام کے لئے اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ آئیں گے لیکن برکسمتی سے جب بجٹ پیش ہو رہی ہے الحمدللہ میڈیا اللہ تعالیٰ بادرہ کے ادھر عوام سے پہلے اس کو پتہ چلتا ہے اور میڈیا پہ عوام کو پتہ چلتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے بجٹ کا لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم جب کرزے لے رہے ہیں مختلف ممالکوں سے اور وہ کرپشن پی جاتے ہیں اور پھر ہم کسی کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم کرزار ہوتے ہیں جناب چرمی مینہ کی حنت کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نیچرل ریسورس انرجی کا کوئی کمی نہیں ہے کرزے بجائے اگر ہم ایس ملک پہ توجہ دے نیچرل ریسورس پہ انرجی پہ ہم لوگوں کیلئے کرزے دیتے ہیں مجالی نہیں ہے کہ ہم کسی سے کرزہ لیں گے آپ یاد کریں آج سے بھائی سال پہلے ہم ملیشیا کو ڈینشن دے رہتے ہیں آج ملیشیا دیکھیں کس طرح ترقی پہ جا رہے ہیں اور ہمارا گرین پاکستان پہلا گرین تھا وہ گرین بھی نہیں ہے اور وہ دن بھی دن متاثر ہوتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا حکمران پاکستان پہ حکمرانی کی کوئی بھی سعینیت پر حکمرانی نہیں کی اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے اگر کسی لیڈر کا حکمران کا نیت صحیح ہو تو وہ مل ترقی کر رہے ہیں اگر یہ حالات یہ کبھی بدلیں گے یہ حالات جنابی شرمی میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ آج یا حکومت ہو میرا تعلق حکومت سے ہے تین سال میں ازاد امیدوارا ازاد رہا ازاد ممبر اور آج میں نے پٹھائی جوانڈ کیا لیکن میں آج یہ جورت کرتا ہوں کہ جب ہمارے حکومت میں بھی فرق ہو سب سے پہلے میں محالفت کرتا ہوں لیکن آج میں اپوزیشن سے یہ ریکوش کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو سنتالی سے لے کر جیسا کہ پہلے میں نے سپیچ میں بتایا آج تک یہ ملک کس لے کرزدار کی خان صاحب کو ابھی حکومت ملی آڈ نو میں نہیں ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتالی سے لے کر آج دو آزار اٹھار این تک ہمارے اقتصاد کا کشتی میں سراخ 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 وہ ڈمج ہے میں اس کا زندہ مثال دے رہا ہوں جنابی چرمن اگر کوئی ایک گربی لیں گے ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کا مرامت کرتے ہیں تب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں چاہیے یہ سیوان کو خان صاحب جس طرح دن رات کام کرتے ہیں میں کسی کا طریف کا مختاج نہیں ہوں میں خان صاحب کا طریف نہیں کرتا ہوں لیکن اس کا کردار کا میں آج ضرور طریف کروں گا میرے خیال میں پارٹی سیاست اپنی جگہ پہ محالفات اپنے جگہ پہ لیکن جس انداز میں وہ سٹرگل کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہم لوگ پارٹی کا لوگ نہیں ہیں ہم پاکستان کا لوگ ہیں اس پاکستان کی حاطر وہ اس کے ساتھ ساتھ دے اور پانچ سال میں وہ اس کو چھک کر رہے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کریں گے یا پیچھے جائیں گے اگر ہم لوگ اپنے سیاست کے مفات پہ اگر ایک حکمران پازیٹ یوک تردار آدھا کرتے ہیں اور ہم اس کو نگٹ یوک پہ تبدیل کرنا میرے خیال میں یہ پورا پاکستان کے ساتھ ظلم ہے اس کے علاوہ جنابی چھرمنگ یہ عمل ہم جو دیکھ رہے ہیں سینٹ میں اور نیشنل اسیمبلی میں ممولی سے بات پہ بار بار ایوانوں کے ڈسٹ اپ کرنا ہم اپنے معاشرے کو کیا دکھاتے ہیں کہ کل آج بھی آجو اسی طرح کرو لوگ دیکھو دنیا مریخ تک پہنچا اور آج ہم ایک دوسرے کا پونک کچھ کے ملک پیچھے لکے جاتے ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں میں نے اپنا لیڈر کا تریفی اس لیے نہیں کیا شاید ہمارے میں بھی کچھ حامی ہو لیکن اللہ کی فضل و کرم سے جیسا کہ ہمارا لیڈر نے بتایا کہ ہم منٹ پہ یہ پورا ملک چلائیں گے اگر اگر منشنے میں بھی کچھ فرق ہے یا اور ممرو میں بھی فرق ہے ہم اس کا اضالہ کیا اضالہ کریں گے تو جناب جرمن صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ محبت اور اخصاص جو ہیں میرے لیے اپنا پیارے پاکستان کا ہے اگر یہ پاکستان خوشحال اور ترقیافتہ ہو یہ پورا پاکستان کے لیے فہر کی بات ہے اگر ملک دن پہ دن پیچھے جا رہا ہے آپ یقین کرو میں نے بیس سال بزنس کیا انٹرنیشنل ڈومیش ٹکنی انٹرنیشنل اور کبھی کبار لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کا پاکستان میں مسئلہ مسائل شرم کی وجہ سے ہم جواب نہیں دے سکتے اس کو پازیٹ ہو کیا بتاؤں اور اس کے علاوہ ہم نے کبھی بجٹ میں ہوش نہیں دیکھا اور یہ صحیح بات ہے لیکن اگر ہم کو یہ ہم یہ ملک جب ڈیولپ ہونا چاہیے بزنس کی طرف توجہ دے دو آپ کا ارسیس پاکستانی پورا دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں انرجی کے لیے اگر ہمارے پس فنڈ نہ ہو کرزیں لینے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اور سیس پاکستانی کو بلائے جائے وہ اس کو سفٹی دیا جائے تاکہ وہ اپنا انلشمنٹ اپنا پیارے ملک میں کرے ملک ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آخر میں جنابی چرمن میرا تعلق فاٹا سے ہیں اور میں سٹرانگری ریکومنڈیشن اے سیوان کو اور فرنانس کمیٹی کو جب سے میں ممبر متحب ہوئے یہ میں نے ہر فلڈ پہ یہ آواز اٹھایا لیکن بس ہم صرف تقریری کر رہے اور آپ سنتے رہتے ہیں اور میں نے ابھی تک عاملی اس پہ ایکشن نہیں دیکھا اپریشن کے بعد فاٹا کا حالات آپ کے سامنے ہے اور یہ ایوان کے سامنے ہے اور پورا پاکستان کے سامنے ہے ہمارے ساتھ سب کچھ ہو گیا اپریشن کے بعد جب اپریشن ہتم ہو گیا تو ہمارے اوپر ایک رفاہ ماغیا انزمام میں بولتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انزمام نہیں تھا یہ اٹھم بم کا انزمام تھا فاٹا پہ اپریشن کے بعد یہ ہمارے اوپر گرا دیا اور یہی وعدہ کیا تھا کہ چلو یہ کھمک لوگ ہے اس کو میٹا میٹا چکلیٹ میٹا میٹا ٹافی دیں گے تین پرسنٹ انف سی اور بشمار بیس ہزار نکریہ یہ آئیں گے وہ آئیں گے بس اس میں ایک بار ریفارم کریں پھر ایسا بھی یہ لوگ کو ابھی اتنا دس سال کے بعد اتنا زہمی ہے کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے آج ہو یہ زہم کیلئے مرہم پٹی کی جگہ میں اس کو اور نمک ڈالے تاکہ یہ پورا ختم ہو جائے یہ قبائل لیکن جرابی چرمن پچھلے حکمومت ریفارم کمیٹی اور یہ ایوانوں میں اور پورا لوگ یہ بار بار میں نے بتایا لوگ تریفے کر رہے ہیں کہ یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبائلوں نے پاکستان کے لئے بہت زیادہ قربانی دی کشمیر سے لے کر آج تک فرنٹ لینڈ پہ لڑھ رہے تھے بس یہ غیور کا الفاظ استعمال کر کے غیرت تو چھوڑے کہ بس میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ غیر پرلیمانی الفاظ مجھے اپنا ضمیر اجازت نہیں دے گا میں کروں لیکن ہمارا حال آج بہت خراب ہو گیا یہ قربانی کی وجہ سے کیونکہ وہ قربانی جو ہے وہ ہم کے لئے ایک مسئبت بن گیا میں آج اس بجٹ پہ جناب جرمنز اپیل کرتا ہوں درہواز کرتا ہوں آپ کو اس حیوان کو اور مختلف صبحوں کو میرے خیال میں اس وقت انفیسی پہ دو صبح اگری ہے اور میرے خیال میں سینٹکا اور اس کو بھی میرے کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی اگری ہو جاؤ اور یہ فنڈ ایمیڈیٹ لے ریلیز کیا کرو اگر ریلیز نہ کیا گیا تو ہمارا فاتح اسی طرح پڑا ہوگا جو آج سے بہتر سال پہلے جیسا تھا آج بھی وہی حال ہے اور یہ تری پرسنٹ انفیسی سے ہمارا ملک ہمارا علاقہ فاتح پورا ترقی کر سکتے ہیں اگر یہ انفیسی جب تک نہیں ملیں گے میرے خیال میں ہمارا فاتح وام اسی طرح ہوگا اور اس وقت نہ کسی کا گھر ہے نہ سکول ہے نہ آور لائف کا فیسیلٹی ہے تو میرے خیال میں یہ ظلم ہوگا تینکیو سینیٹر صاحب میں آخر میں ختم کرتا ہوں یہ انفیسی فنڈ دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کرائسز میں ہے لیکن جو ابھی اس وقت جو باہر سے مجھے کرزیں ملے اگر اس سے تری پرسنٹ انفیسی دیا جائے فاتح کو تو میرے خیال میں کوئی اثر نہیں پڑے گا سینیٹر دلاور خان صاحب